جفن ہے حسینؑ بہن بیردہ ہے اممہ کی صدا یہ آتی ہے تو لوٹ لیا کیا سیکھو سرتی ابدر سے نوٹ لیا پامال کی آلہ شیخو قتیل جفا قتیل جفا تو ہوا ہے پہن بیردہ ہے تو بے کفن ہے حسینؑ پہن بیردہ ہے لاشی سے تری آئی ہے صدا سنتی ہے بہن ماں جائے اے کاش کوئی تدبیر بنے اور زینب شام نجاہ اسیرِ رسد اسیرِ رسد کافلا ہے پہن بیردہ ہے تو بے کفن ہے حسینؑ پہن بیردہ ہے تو بے کفن ہے حسینؑ پہن بیردہ ہے ایک بات بہت ہی تدبیر ہوتی جائے رہے ہیں ہمارے ہاں سبیہ سوچ نا کہ آپ شکلیں دیکھنے آتے ہیں وڑیوں نے آتے ہیں یا حسینؑ کی ماں کو پرسا دینے آتے ہیں جتنے لوگوں کی توجہ اس پر میں دیکھ رہا ہوں سب کے ہاتھ میں کیمرے ہیں ماتم کسی سے نہیں کھڑا شاید بی بی آپ کے کیمروں سے راضی ہوں گی جو یہ سمجھتا ہے کہ بی بی ماتم سے راضی ہوں گی وہ کم سے کم حلقہ بنا کر ماتم کرے اور ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں ان کیمرے والوں سے جو ہمیشہ حلقے کے درمیان بھڑھ لے جاتے ہیں آپ ایک سائیٹ ہوگی وڈیو بنایا کریں برائے مہربانے ماتمیوں کو ڈسٹرپ مت کیا کریں ہم شہدادیوں کو پرسا دینے آتے ہیں صرف تصویریں کچھوائیں نہیں آتے تصویریں کچھوائیں ہیں بجلس کے بعد لیکن یہاں فاطوہ ظاہر آپ کی شکل دیکھ رہی ہوں گی کہ گورن میرے بچے کا پرسا دے رہے رہی فیس بک کے وڈیو بنا کر ڈالنی ہے برائے مہربانی تھوڑا سا خیار کریں فرش عزق تقدس کو برقرار رکھیں ماتمیوں کو جگہ دیں خود بھی عزت آلی کریں وڈیو اپنے ریکارڈ کے لی بنانی ہے تو ایک کھڑے وہ پیسائی کے بنائے برائے مہربانی یا حسین 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 ہر دربار میں روتی نہیں کھڑی زہرا ہر دربار میں روتی نہیں کھڑی زہرا ہر دربار میں روتی نہیں کھڑی زہرا ہر دربار میں رو دی رہی کھڑی زہرا ہر دربار میں ناچان کیس طرح ناچان کیس طرح حق مانگتی رہی زہرا ہر دربار میں رو دی رہی کھڑی زہرا ہر دربار میں رو دی رہی کھڑی زہرا بردربار میں روتی رہی تری زیادہ بردربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اُڑا کے ہسے لگا رسولِ بادی سے گھتا ایسے کہنے لگا بتاؤ کون اسی بتاؤ کون اسی چاگیر ہے تری زہرا بردربار میں روتی رہی تڑی زہرا بردربار میں روتی رہی تڑی زہرا میں کو فدق نہ کوئی درب نہیں بردربار میں روتی رہی تڑی زہرا میں کو فدق نہ کوئی درب نہیں زہرا اے زینب میں صال اللہ زہرا ایرز و سمادی ہر ایک شہر ایرز و سمادی ہر ایک شہر تیماؤ جریدہ مالی میں سے پتر درد کو رو دیا تیرے چنکے سردے مالے جیڑا رنگ دربار دعوے خیان جیڑا رنگ دربار دعوے خیان تڑچا درمچن محالے حسن حسین سے سچیں دوا بھی چھٹیں آئیں ستا کے بی بھی بدا لے تارانہ شہر آئے بھلا نہ پائیں گی بھلا نہ پائیں گی امت کی میں رکھی زہرا بھلا نہ پائیں گی 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 تارانہ شہر آئے تارانہ شہر آئے موالا کے پرسے کو قبول فرمائے ایک درخواست بور آپ سے پر میری بات پر بھی ضرور ہے لیکن آپ کے دل پر لگے بھی ضرور تو آپ من ضرور کی جائے گا یہ فرشتر کونسی جگہ ہوتی ہے کہ جانب کچھ شہزادی کو نین آتی ہے اور کتنے لوگوں اس وچP پہن好 اعتم کر رہے ہیں اپنے پنی اپنی پنی ذات کا تضزیح کیا کریں کہ فرشتر آپ سے جوتوں سے بزن نہیں ہیں اپنی جوتوں برایاں وہ فرش پر جوتے پہنے کھڑ ہوتے یہ فرش عزا ہے فرش شادی نہیں ہیں یہ فرش خوشی نہیں ہے یہ وہ جگہ جہاں اہل بیعت آتے ہیں براہ مہربانی چپل اتھار کے باہر کھڑے ہوگے کھڑے ہوگے براہ مہربانی آج نہیں کروگے تو کھڑے ہوتا رہ گا آنے والے نسلوں میں یہی پیغام چاہے گا کل لوگ ممر پر چپل تنپل کھڑے ہوگے براہ مہربانی بھر بھر بھارمے روتی رہی کھڑی زہرہ مجھا رہی کھڑی زہرہ ناجان کی سطرحان حق مانگتی رہی زہرہ بردربار میں جوٹی رہی کھڑی زہرہ بردربار میں سند کے ٹکڑی ہوا میں اڑا کے حسنے لگا یسول زادی سے گھوٹا ایسے کہنے لگا بتاؤ تو نسیب بردربار میں جاگیل ہے تیری زہرہ بردربار میں روتی رہی کھڑی زہرہ بردربار میں روتی رہی کھڑی زہرہ بردربار میں بردربار میں مولا علی نے کہا کہ حسین اتنی دور کھڑے ہو کیا ماں کو رلواؤ گے کیا بھی بھگت رخصت ماں کے قریب نہیں ہوں گے تو مولا حسین نے کہا بابا آپ جانتے ہیں کہ میری ماں مرتبے میں مریم سے کم نہیں میں حسین مرتبی میں عیسیٰ سے کم نہیں جب مریم آوال دے سکتی ہے عیسیٰ آ سکتے ہیں تو میری ماں تو فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ ہوں جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی حسین اپنے ماں کے پاس ہی آئے گا تو دارہ نے مظلوم پہ کروڑا عرشِ الائی ہل گیا جب بی بی کے بردے کفن کھلے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بی بی نے کہا آ میرے لال حسین ماں کی آغوش میں آجا اور سبت تجھے آج ہی نہیں بلائے گی حسین اشور جب کیوں تنہا ہوگا تبھی یہ تیری ماں دامن پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تجھے صدا دے گی حسین اشور کا وقت ہے رضا دارہ نے مظلوم کربلا میرے بھائی حاکیل محصد صاحب میں بڑے خوبصورت مسائل پڑھے ہیں مولان کے ان کے معافت میں رفع فرمائے ان کو عزداری ہے مظلوم کربلا ان کی نسلوں میں جاری ہے سائرہ ان کو عزداری ہے مولان کے محصد صالحہ کا فرمائے رضا دارہ نے مظلوم کربلا مصدر اشور کا وقت ہے ہائی گرگر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پہ سے اُبنا لہو کبھی تو سبھالا کبھی جگر حسرت سے کی خیام کی جانے کبھی نظر کربٹ کبھی تڑپ کی ادھر لی کبھی اُدھر اُٹھے بیٹھے جگ اُٹھے بیٹھے جگ تو زخم سے برچی کے پھل گرے ارے تیرہ ارے تن میں گڑ گئے جب موکے بل گرے جنگل سے آئیں فاطمہ زہرہ کی یہ صدا اُمت نے مجھ کو لوٹ لیا با محمدہ اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا زینب سے بولی فاطمہ زہرہ پسد بکا انیس سو ہے زخم انیس سو ہے زخم تن چاک چاک پر زینب نکل حسین ترپتا ہے خاک پر زینب نکل حسین ترپتا ہے خاک پر زینب نکل حسین ترپتا ہے خاک پر انیس سو ہے ترپتا ہے خاک پر زینب نکل حسین ترپتا ہے خاک پر زینہ بھی گل حشین ترپتا ہے باگ پر اس چاہاں سے پالا اسے آنچل میں چھپا کر میں جاگتی رہتی سے راتوں کو سلا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو وہ دیدیں بٹھا کے اس حال میں دیکھا ہے اسے درشن میں آگے انیس ساہن حقم تل چاک چاک پر زینہ بھی گل حشین ترپتا ہے خاک پر زینہ بھی گل حشین ترپتا ہے خاک پر زینہ بھی گل حشین ترپتا ہے خاک پر حضرت جو کہیں گے مستقیتہ کر رہے ہیں مجھول میں کرنا محسوس کرنا خاص طور پر نوہا میں اپنے بھائی میر سنگیر کی طرف سے پیش کرنا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس مجھول نے آنا تھا کیونکہ میرے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں اور آکر بھائی بھی ہیں انہوں نے درخواست کی کہ اس مجلس میں میں حاضر ہو جاؤں کیونکہ وہ مشہج میں جی فراہیٹ محسوس کرنا تھا محسوس کی وجہ سے وہ نہیں آ پا ہے اس نوعے کہ صدقے نوہ خانی ہیں سب کا سواب میر سنگیر صاحب کے اس حال کو اس حال ہو ان کو پہنچے یہ سواب اور اس کا آجن ان کو بہتری مولا آتا فرمائے اور ان کی اگلی بات ان کی حاضری مولا یہاں قبول فرمائے زینہ نکل حسین تڑکتا ہے شاہبر مولا حسین کی تنہائی ہمیں سہرہ بتانی ہے عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ چکی ہے اکبر کے بچھڑ جانے سے بینائی گئی ہے ان آنکھوں میں بے شیر کی پھر پتے بھی بنی ہیں ہیں آخری لمحات عجل سے پہ پڑی ہے انیس سو ہے ستم بنی چاہک چاہک پر زینہ زینہ نکل حسین تڑکتا ہے خاک پر زینہ نکل حسین تڑکتا ہے خاک پر زینہ نکل حسین تڑکتا ہے خاک پر عجز ہے یہاں کے تم ہر ایک سپنبر فرحان نیسے شہر والا ہوں کے مظہر لکھ پایا نہیں آج تڑک کوئی وہ مرد ہے جبکہ ہے زینہ زینہ سے میری بھی تڑکتے انیس سو ہے جھکم بنی چاہ چاہ پر زینہ نکل حسین تڑکتا ہے خاک پر زینہ نکل حسین تڑکتا ہے خاک پر جتنی بہنے سے کھڑی ہیں انہیں بھائیوں کے سروپے سے قاسم دا جو نے لکھیا کو بن را بڑا بیٹا قاسم دا جو نہیں لکھیا پہلے کھڑا بڑا بیٹا او دے سہیر سجا بیٹا او دے شکل منہ بیٹا تے جی بھیڑ دے ہٹھا دے اوڑے مکھنا کوئی میں اوڑیا جا پہلے کا پہلے من کو پیاں دکھنا اوڑ میں تیرے آن کوئی نہیں ہو بھی آیا میں نے کھوٹا سمدہ جو نہیں لکھی آن تو بنی را بن دیکھا خود سیرے سجا بیٹھا دے شکل بنا بیٹھا تیری بھیلے دے ہٹا دے گھوڑ لنگ ہی ماں کوئی میں ہو بھی آیا کیا میں لکھا کر بل کوپیاں لکھ دا ہون بچ ریا کوئی نہیں ہو بھی آیا کیا میں لکھا تیریا خود بیاں تے ماما دا سجاد سبا کوئی نہیں ہو بھی آیا کیا میں لکھا کر بل کوپیاں لکھ دا ہون بچ ریا کوئی نہیں ہو بھی آیا کیا میں لکھا ہون بچ ریا کوئی نہیں ہو بھی آیا میں لکھا کر بھی آیا میں لکھا چاہ کے اتھائے جتا اکبر دلاشت ہے آہا کے اکبر اٹھی بھیڑ دخت آگے سید اکبر د خود سیار بڑھا کے خط لکھا شروع کی تا سید لکھے در اٹھائوں میں لے وہ آہا خط لکھا یہی صبح وجدہ تھی گئی رسم دماغ میں آہا سہرے شرخ قلیل ہوتے وہ وہ کیتا اکبر ہنہ آرام سید لکھے در اصامل کی را پسندگی پہنے وہ تقدیر کے مرد ہکامی کل تنجرک مردی گھروے صدوہ وہ کرسوم تیزے لب شامی لگ نظر کائی روچے تیزے لگے یوسف سانی کو وہ مدنے حیرت روکے آرک مردی جوانی کو کوئی رسموی شادی تھی مردی تھی عطا کوئی نہیں ہو بے آیا کیا میں لکھا کربل کنپیا لکھنا اور وقت ریا کوئی نہیں ہو بے آیا کیا میں لکھا کربل کنپیا اس قرام کے ساتھ کے بے کو خاندرین صاحب کو آلائیلین میں جگہ تک فرمائے ہونڈ منگ دعا اچھلی جا پڑتا سغیابے سہر تے دے بھی ہلکوں بٹنا دے او خود پاوے بھئی کی دو دعا میری کوئی اور دعا کوئی نہیں ہو بے آیا کیا ہو بے آیا کیا میں لکھا کربل کنپیا لکھنا اور وقت ریا کوئی نہیں ہو بے آیا کیا میں لکھا ہی او میراک بر پتر جوانی نہ خطر کرو میری اکبر کو پڑے سی یہ مہمانی میں اکبر پتر جوانی ہی او میراک بر پتر جوانی نہ خطر کرو میرے اکبر کو پردے سیئے مہمانے میں اکبر پتر جوانے پردے سیئے مہمانے میں اکبر پتر جوانے نہ قتل کرو گئے اکبر کو پردے سیئے مہمانے میں اکبر پتر جوانے پردے سیئے مہمانے میں اکبر پتر جوانے پردے سیئے مہمانے میں اکبر پتر جوانے نہ قتل کرو گئے اکبر کو پردے سیئے مہمانے میں اکبر پتر جوانے ہم شیر میری بچ پردے سیئے مہمانے میں اکبر پتر جوانے ہم شیر میری بچ پردے ایک سمجھ رسول پلے دی رہی ایک مہمانے میں اکبر پتر جوانے میں اکبر پتر جوانے ہم شیر میری بچ پردے سیئے مہمانے میں اکبر پتر جوانے ہم شیر میری بچ پردے سیئے مہمانے میں اکبر پتر جوانے ہم شیر میری بچ پردے سیئے مہمانے میں اکبر پتر جوانے یوں اکبر دی لاشت میں تاہیے مہمانے میں اکبر پتر جوانے مہمانے میں اکبر پتر جوانے 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 میں اکبر دی ل ایک سمجھ مصافر پترام ہویا ہائی 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 ایک سمجھ مصافر پترام ہویا ہر قاتل ظلم کردا پچھ پچھ کے پتر دیکھا دلاؤں پچھ پچھ کے پتر دیکھا دلاؤں پچھ پچھ کے پتر دیکھا دلاؤں جنا پتر دلا شگ لینا ہے شام اکمل میں چھوٹنا بہنا مدن ہو لن زیادہ تم تھی گئے میں گھمک پر زیر نہیں آندا ریانہ پتر لکات لکو تم تھی گئے میں منا اکبر پتر جوانی نا قتل کرو مدن اکبر کو پردے زیر مہمانیں منا اکبر پتر جوانی منا اکبر پتر جوانی اکبر دے زخمی سینے تے شاہن تیبوں سے نیدا ہے محلول قسم ہے پائم دی منا اکبر پتر جوانی منا اکبر پتر جوانی نا قتل کرو منا اکبر پتر جوانی 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 بھینا دا گھر سلطن امام محمد باقر بابیدی مہیدی قریب آئے بابیدی کا پندے بھائی بھولے امام دی نے دیت پریئے دا بابیدی آنکھا بھلے آنکھا بیچوں بھی رکھ جاری او میلے میرا امام محمد باقر بابیدی پیشانے کو وہ سا دیکھا دے بابا بیتہ ہفرت میں رو مٹا دیا مرمج کی میرے امام سجادی مہید بیچوں آرائی تو جو آہ دے تو جو آہ دے تو فرد بچ نہ رو میں کو با کر بازار بھلتا دے مارا کھو پیا جب بھیڑ مچ کرنا میرے امام مہیدی آنکھا جیے برکے امت لٹے دی رہی نقش تھی دین میں دیکھی آنکھا جیے برکے امت لٹے دی رہی نقش تھی دین میں دیکھی آنکھا امام مہیدی آنکھا نقش تھی دین میں دیکھا جیے برکے امت لٹے دین میں دیکھا معتار ٹمکہ نقش تھی دین میں دیکھا نقش تھی Chair میرے امام مہیدیremos نقش تھی جیرا نبی آنے کو پردہ ہے جتنے روماں میں آدھے بھولتے کو پردے جو بڑھتا بچھنا نہ دانی تو جو آدھائے کا فرد مچھنا رو میں گوبا کر بازار پردہ نہیں تو جو آدھائے کا فرد مچھنا رو میں گوبا کر بازار پردہ نہیں میری گربت شاہر کیان کسی ساڑھے مظلومیت دی ہاتھ کوئی نہیں میری گربت شاہر کیان کسی ساڑھے مظلومیت دی ہاتھ کوئی نہیں پرد ساڑے کوئی ہاشر کھوڑی پرد ساڑے کوئی ہاشر کھوڑی لکھتا راہ میں مر سے کوئی گھردہ نہیں تو جو آدھائے کا فرد کچھنا لو میں گوبا کر بازار پردہ نہیں آفر میں شہزہ دیکھو ہیں صاحب میری باید باستی موسیقی موسیقی